بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم حاکیم لکمان کے کچھ ایسی ٹوٹکو کے بارے میں بات کریں گے جس سے آپ کی نالج میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی پریشانیوں کا حل بھی آپ کو ملے گا اگر آپ کوئی چیز رکھ کر بھول گئے ہیں اور آپ کو یاد نہیں آ رہی تو سر کے پچھلے حصے پر خجری کرنے سے وہ چیز یاد آ جاتی ہے پیاس کی خوشبو سومنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے لحسن کے پتے چھوانے سے بھولنے کی بیماری جاتی ہے ہاف وائل انڈے کی زردے کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے لیمو کا رس جوسنی ہے چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا رنگ ہمیشہ کیلئے گورا ہو جائے تو نہار مودہ ہی میں بادام ڈال کر کھائے اگر سوتے وقت آنکھوں کو بند کرکی آنکھوں پر زیتون کا تیل لگا دیا جائے تو اس سے آنکھیں پورکشش اور حسین ہو جاتی ہیں اگر آپ سوتے وقت خراتے لیتی ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر اس سے خرارے کرنے سے بیماری جاتی ہے اگر آپ پنرہ منٹ تک اپنے آپ کو حرکت نہیں دیتی تو آپ فوراں آپ کو نیند آ جائے گی صبح اٹھتے ہی پرندوں کیلئے دانہ پانی رکھنے سے دھولت آتی ہے پھول مکھانی کو دودھ میں ڈال کر پینی سے ہڈیوں اور جوڑوں کا در ٹھیک ہو جاتا ہے مور کی پرکو دماغ پر اگرنے سے اکل بڑھتی ہے چار چیزوں سے رقص بڑھتا ہے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا مستقل خیرات کرنا ذکر کرنا اور بہت زیادہ پشے مان ہونا اپنے گناہوں پر چار چیزوں سے رقص کی فردوانی رکھ جاتی ہے صبح فجر سے طول آفتا تک سونا نماز نہ پڑنا یا پابندی سے نہ پڑنا سستی کرنا اور دھوکہ دینا مچھلی کھا کر فوراں ٹھڑے پانی سے گسل کرنے سے فالش ہونے کا خطرہ ایٹی پرسنٹ ہو جاتا ہے انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالے نہیں پڑتی اگر کپڑوں پر سہائی کا دھبا لگ جائے تو اس پر موم لگانے سے وہ دھبا چلا جاتا ہے لال مرچوں کو جلا کر ان کی دھونی لینے سے بدناک کھل جاتی ہے اگر رات کو سوتے وقت مو سے رال ٹپکتی ہو تو جامن اس کا بہترین علاج ہے بچوں اور بڑوں کی الرجی کے لیے اسمودہ نقصہ دھانے کے بعد گلے جسم میں تھوڑے سے سرسو کی تیل میں چند کتری پانی ملا کر اسے اپنے جسم پر لگا لیں اور تولیے کا استعمال نہ کریں آٹے میں گھی اور حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر سے جھریہ نووے سال تک نہیں آتی اگر جڑوہ بچے پیدا کرنے ہیں تو چاہیے کہ کیلے کا ملچ شیک بنا کر پیتے رہیں چہرے کو گیلا کر کر اس پر پھٹکری کا مساج کرنے سے چہرے پر سے دانے پھنسے ختم ہو جاتے ہیں ساولہ رنگ دودھ جیسا گورا کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگائیں اگر بدحضمی ہو گئی ہو تو تین گلاس تھنڈا پانی پی لیا جائے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے دہیں کپ سے بچاتا ہے کشمش ہائی بلڈ پیشل سے بچاتی ہے کبانی گردے کی پتھری سے بچاتی ہے لیمو کے چھل کے سکھا کر پیس لیں اور اس میں نمک ملا کر اسے میلے دانتوں پر لگاتے رہیں دانتوں کا میل چند دن میں چلا جائے گا گیس ختم آنکھوں کے ہلکے ختم رنگ سرکھ کرنے کے لیے کلوجی میں دیسی اجوائن اور کالا نمک ملا کر پیس لیں اور اسے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھاتے رہیں پان کا داکھ دور کرنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں بھگو کر رکھیں تو اس سے پان کا داکھ چلا جائے گا سر میں جویں ہونے لگ جائیں تو سمجھیں یادداش کمزور ہونے والی ہے کان میں سوجن ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھرتے فیل ہونے والے ہیں کمر کی نیچے چھالے ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو فالش ہونے والا ہے سمجھ جائیں کہ آپ کو فرحاتی کھانے پاک کریں